کہ چلیں جی ٹائم لینس تو انشور کر دینا وہ پتھر پہ لکیر والی بات بھی آگئی تھی کل عدالت میں شفافیت کیسے انشور کی جا سکتی ہے شفافیت انشور کرنے کے لیے عدالت کیا کر سکتی ہے کیونکہ کل پی ٹی آئی کے میں وکیل کی بھی گفتگو سن رہی تھی علی زفر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نظر نہ آئی تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے اس زمین میں عدالت کچھ کر سکتی ہے دیکھیں عدالت سرے دست تو کچھ نہیں کر سکتی بلکہ انہوں نے جو ہم نے بات کی کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے اس کو بھی اپن چھوڑ دیا سرے دست انہوں نے کہا اس کے بارے میں ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ اختیار کس کا تھا کس کا نہیں تھا تو دیکھیں صحیح تفصیلی فیصلے میں وہ کچھ اس کا ذکر کریں تو عدالت اس لیے عدالت کے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے جو انڈیویجول کیسز ہیں کسی کی ڈومینیشن پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کسی کے ہلکے کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی کاؤنٹنگ الیکشن کے بعد کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ ٹربیونل میں اور پھر کا عدالت کے پاس وہ چیزیں آتی ہیں جب الیکشن میں حصہ لینے کی باری آتی ہے تو جو خدشات پی ٹی آئی کے ہیں ان کو یہ خدشہ ہے کہ شاید ہمیں حصہ نہ لینے دیا جائے شاید ہمارے انتخابی نشان کا ابھی ان کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ اس حوالے سے شاید بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایک رکاوٹ ہوئی اس قسم کی کہ الیکشن میں اگر حصہ لینے کے حوالے سے انہیں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں انتخابی نشان کے حوالے سے مشکلات پیش آتی ہیں یا ان کے چیئرمن جیسے ابھی وہ کوالیفائی نہیں کر رہے تو ان کی کوالیفکیشن کے حوالے سے یا باقی ان کے کینیڈیٹس کی کوالیفکیشن کے حوالے سے مشکلات پیش آتی ہیں یا پھر جلسے جلوس کے حوالے سے جو ان کو ہے کہ باقی پارٹیز جلسہ کر رہے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملے جلسہ کرنے کی ہم کیسے جلسہ کریں گے تو اس حوالے سے جی وہ وہاں وہ اس قسم کی جو رکاوٹیں ہیں اس کے حوالے سے تو وہ یقیناً عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن جو الیکشن پروسس ہے اٹسیلف اس میں تو پہلے یہ تھا کہ الیکشن کمیشن عدالتی جو عملہ ہوتا تھا موسٹی کوٹس فسیلیٹیٹ کرتی تھی ججز وغیرہ ریٹرننگ افسر پریزائیڈنگ افسر وغیرہ وہ دے دیتے تھے ریٹرننگ افسر خاص طور پر دے دیتے تھے اب پچھلے الیکشن میں انہوں نے جب ابھی الیکشن پنجاب اور کے پی کے جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے تو وہ ایڈمیسٹیٹیو سائٹ سے وہ بسیکلی آئیں گے تو اس میں بھی عدلیہ کا رول اس طرح سے نہیں ہوگا تو اس لیے عدلیہ کا رول تو ایک لیمیٹڈ ہو سکتا ہے اس میں جو صاف اور شفاف کی جو بات ہے وہ انشور کرنا ہے الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کمیشن کس طرح سے انشور کرے گا جیسے انہوں نے ملکی اور غیر ملکی مبسرین کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ آئیں اس کے بعد جو نومینیشن پیپر کی فائلنگ ہے پری الیکشن جو ہلکا بندیاں جو ہوئی ہیں اس میں شفافیت ہو لوگوں کے اترازہ تو وہ دور کیے جائیں ووٹر لسٹوں کا ایشو آ جاتا ہے پھر ووٹر لسٹوں میں دوہزار اٹھارہ میں ایک ایشو آیا تھا وہ انشور ان کو کرنا چاہیے کہ لوگ ووٹ ڈالنے جب گئے تو ان کو پتا چلا ان کا ووٹ کسی اور پولنگ سٹیشن پہ ہے اس میں نہیں ہے جبکہ ان کو جو اریجنلی دیا گیا ان کے وہ نمبر بھی تھا جس پہ آپ بیج کے اپنا چیک کر سکتے تھے پولنگ سٹیشن وہ بھی تھا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ اس پہ جاتے سے پتا چلتا تھا کہ نہیں جی آپ کا ووٹ یہاں تو نہیں ہے آپ کا ووٹ تو اسلامباد والے کا جیلم چلا گیا جیلم والے کا اسلامباد آتی ہے تو اس قسم کی جو ہینکی پینکی کسی لیول پہ ہوتی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی دوتی الیکشن کمیشن کا مشکل کام ہے الیکشن ڈے تک ان کو بڑا ویجلنٹ رہنا پڑے گا اور ریزلٹ آناؤنس کرنے کے حوالے سے ڈی آرس کا جیسے ایشو ہوا تھا اس کا سسٹم جو بیٹ گیا تھا تو وہ اس حوالے سے بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اپنے سسٹمز کو اپنے پروسس کو وہ صاف شفاف رکھے اور ایفیشنٹ رکھے تاکہ یہ کوئی الیکشن کے بعد نیا انگامہ شروع نہ ہو جائے ظاہر شفافیت انشور کرنا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ یہ جو ایک ملاقات ہوئی صدر کی الیکشن کمیشنر کی اور معاملات تیپ آ گئے یہ پہلے بھی تو ہو سکتی تھی کچھ دن بچ جاتے جو آئینی بہرانے کھڑا ہوا تھا وہ نہ کھڑا ہوتا اب کیا کہیں گے اس پر یقین بہت امپورٹنٹ یہ سوال بھی ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ایسا جس کو بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے بھلے سپریم کورٹ اپنے اس میں ججمنٹ میں کریں اس کے بارے میں بھلے ادارے آپ اس پہ بیٹھ کے تیہ کریں کہ یہ معاملات کیسے چلیں گے آپ دیکھیں سٹارٹنگ فرم ڈیزولوشن اور پنجاب کے پی اسیمبلی آج تک جب تک یہ تاریخ اناؤنس نہیں ہوئی ہم کس قسم کے مراحل سے گزرے ہیں ایک سیاسی بے چینی سیاسی بے یقینی پھیلی ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ کسی طرف کسی کروٹ یہ اوٹ بیٹ ہی نہیں رہا تھا کبھی الیکشن کمیشن کو پرابلم ہو جاتی تھی کبھی گورنمنٹ کو پرابلم ہو جاتی تھی کبھی سپریم کورٹ کے اندر جا کے عجیب و غریب قسم کے بیانہ دیے جاتے تھے سپریم کورٹ میں بھی جب چیف جسس بندیال تھے تو وہ بھی غیر ضروری طور پر انہوں نے لٹکایا لیکن انہوں نے چودہ مئی کی ڈیٹ دے دی تھی اس کے بعد یہ تیہ تھا کہ آئین جو کہتا ہے وہ ظاہر ہے ہر چیز سے بالا ہے اور سب سے امپورٹنس اس کی ہے سب سے جو پریورٹی ہے اس کی ہونی چاہیے تو اس کی بجائے ایک قانون بنا کے کہا گیا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا تاریخ کا تو یہ مزاق اڑایا گیا یہ مزاق بھی سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہے اور یہ مزاق بھی ختم ہونا چاہیے کہ جس کا دل کرے کہ ادھر کھینچ کے لے جائے اگر آپ کو یاد ہو اس وقت جو فیصلہ لکھا گیا تھا جس منیب اختصار نے لکھا تھا اس میں انہوں نے بڑا ایک امپورٹنڈ ابزرویشن دی تھی رادر دو ایک انہوں نے ابزرویشن دی تھی کہ جو آپ کا فرض ہے اس کو پہچا دے اگر اختیار کوئی ہے آپ کا وہ فرض پہ غالب نہیں آسکتا الیکشن کرانا آپ کا فرض ہے ٹیوٹی آف دے الیکشن کمیشن اور اس کو اختیار کے طور پر آپ استعمال کر کے تاریخ کو آگے پیچھے کر دیں دوسرا انہوں نے اس میں ایک ابزرویشن دی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن کی سواب دیت میں یہ چیز چھوڑ دی جائے تاریخ کی اور معاملہ تیہ کرنے کی کہ فنڈ ملے ہے صاف شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو یہ پھر کبھی الیکشن نہیں ہوں گے اور یہ جمہوریت کے لیے زہرے قاتل ہوگا تو ان ابزرویشن کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی کوئی ہوش کے ناخد نہیں لیے آخر کار سپریم کورٹ کو انہیں فورس کرنا پڑا ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے جس کا اختیار ہے ان کے پاس جائے ان سے بیٹھ کے بات کریں اور اس معاملے کو تیہ کریں اور حتمی تاریخ حبے دیں تو اس طرح سے اگر کرنا تھا تو پھر آپ کیوں اس شرمندگی آپ اٹھانے کے لیے اتنا اور سا آپ نے انتظار کیا آپ خود فیصلہ کرتے عزت سے یہ سارے معاملہ تیہ ہوتے ملک کے اندر جو ایک فضاء بنی ہوئی تھی بے یقینی کی وہ بہت پہلے ختم ہو جاتی لوگوں کو احساس ہوتا کہ ان کا اختیار جو ہے ووٹ دینے کا وہ اب استعمال کرنے کا وقت آ گیا لوگوں کو بھی کچھ یقین ہوتا لوگوں کو کچھ بہتری کے اثار نظر آتے اب جبکہ افواہیں ساری دم توٹ چکی ہیں اس تاریخ آنے کے بعد امید ہے جو تھوڑا بہت کوئی لوگوں کو شک و شما رہ گیا ہے وہ شہدول آنے کے بعد ہو جائے گا صدر صاحب کا بھی یہ ضرور ذکر کرنا چاہیے صدر صاحب نے بھی کسی حد تک انہوں نے بھی بہت کہلے کہ سستی کا اور اپنے اختیار کو استعمال نہ کر کے انہوں نے بھی ایک مناسب کام نہیں کیا ان کو پتہ آئین میں لکھی ہوئی ہے یہ میری اختیار لکھا ہوا ہے تو مجھے تاریخ دے دینی چاہیے تو یہ انہوں نے نہ دے کے انہوں نے بھی بڑی زیادتی کی صحیح ہے رہاو خالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کون سے آلائنسز بننے جا رہے ہیں جیسے بلاول بھٹو نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میساقی جمہوریت کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک میس پہ آتے ہوئے اور پھر اس بات پہ بھی کامنٹ کر دیجئے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ تو یہاں پہ یہی نظر آتا ہے جیسے باقی پارٹیز نے بھی کیا کہ کسی کو اختیار دے دیا پارٹی کی باغ روڑ دے دی اور پھر جب معاملات سیٹل ہوئے تو پھر ظاہر ہے واپسیاں بھی ہوئی ابھی بھی ہم نے دیکھی ہے واپسی کیا کہیں گے میرا لیے خیال اس قسم کی قبات ہوگی کیونکہ ہم نے جو 1985 کے الیکشنز تھے اس میں ہم نے دیکھا پلٹیکل پارٹیز نے بائی کارٹ کیا خاص طور پر پیپس پارٹی نے اس وقت ان کو بائی کارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ انہوں نے پھر پوری زندگی ریگریٹ کیا اور یہ بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے الیکشن ایک ایسا موقع ہوتا ہے آپ کی بھلے سیٹے آئیں نہ آئیں کم آئیں زیادہ آئیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی یا نہیں ملتی لیکن اٹ لیسٹ آپ کو عوام کے ووٹوں کے ذریعے ایک اپنی طاقت دکھانے کا موقع ملتا ہے آپ کو پارلیمنٹ میں جتنی بھی ریپزنٹیشن ملے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ کو اپنے ہیل ان کرنے کا موقع ملتا ہے آپ اگلے الیکشن کے لیے مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کی اٹھارہ سیٹے تھی نائنٹی سیون میں اس کے بعد پھر انہوں نے باؤنس بیک کیا اور پھر وہ آئے دوبارہ سے جب دوہزار آٹھ میں تو پیپلز پارٹی دوبارہ آئی تو یہ میرا خیال ہے الیکشن پارٹی کو لہذا رکھنا یا میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے میرا خیال ہے ایسا کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے اور اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہوں گے ایک تو پارٹی کے لیے تو ہوں گے ہوں گے لیکن جو جو مین سٹیم پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی پارٹی اگر سائیڈ پہ ہو جاتی ہے یا کہتی ہے کہ اگر لیڈر ان کا نہیں ہے تو باقی بھی نہیں ہوگا تو وہ پھر اوورال جو پروسس ہے اس پہ شکوکوش بہت پیدا ہو جاتی ہے آپ کا ٹرن آؤٹ بہت کم چلا جاتا ہے پھر نیچرلی دو نائنٹی نائنٹی سیون میں بھی ہم نے دیکھا بہت وہ بات بے خیر کر لیا گیا کسی طریقہ سے لیکن 15-17% پہ ٹرن آؤٹ شلا گیا تھا